ایک انگریز تھا اس کا نام تھا جوزف تفن تھلر اس نے ستروں سو اٹھاسی میں کہا وہ جگہ جہاں مسجد ہے یہاں رام جی پیدا ہو سکتے ہیں یہ پہلا آدمی تھا ستروں سو اٹھاسی میں جوزف تفن تھلر نے سب سے پہلا شوڑا چھوشا چھوڑا ہندو مسلمان کو بلی بناو بندر بند کر کے حکومت کرو اس نے پہلا شوشا چھوڑا شوشا کیا تھا جیس جگہ مسجد ہے وہاں رام پیدا ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا ہو سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہیں دیان دیجئے گا دوسرے نمونے کو دیان مرکیے ایک انگریز تھا اس کا نام تھا کن نگم کن نگم اس نے اٹھارو سو سنتاون کے بعد کیا لکھا کہ بابر نے مندر کو توڑا مندر توڑ کر کے مسجد بنائی اور جس وقت مندر کو توڑا جا رہا تھا مسجد بنائی جا رہی تھی ایک لاکھ چوہتر ہزار ہندووں کو قتل کیا اور اس کے خون کو بابری مسجد کے مٹی گارے میں ملایا نشٹر شیر سنگھ کہتے ہیں اوہ حرام زادے اوہ اپنے باپ کی اولاد جو نہیں ہے اس کے حوالے سے ایسا جھوٹ کیوں بولتے ہو یہ بتاؤ کہ اٹھارو سو سنتاون سے پہلے فیض آباد اور رہدیہ کی آبادی تین چار لاکھ کی ہے چھوٹ بول تمہارا مقصد ہی ہے ہندو مسلمان کو بانٹو اور حکومت کرو ہندو مسلمان کل بھی بندر بلی بنے تھے اور یہ کل بھی بندر تھا اس ملک سے چلا گیا پھر بھی بندر بن کر کے بلی بنا رہا تھا سترو سو پچاسی میں اجودیا کے پنڈیتوں نے کہا کہ بابر نے اس مندر کو توڑا کبھی کہا اورنگزیب نے توڑا کبھی کہا کہ اورنگزیب نے مسلمانوں نے مزید مندر کی زمین کو گسب کر لیا انیس سو پچھتر میں ایس پی گفتہ نے کہا وہاں مندر تھا چوراسی کھمبے تھے سب کو توپ سے اڑا دیا صرف چودہ باقی رہ گئے صرف چودہ باقی رہ گئے مسلمانوں تین لوگوں نے مسجد کو توڑا اور تین وجہ سے مسجد چلی گئی اور مسلمان مسجد کو گواں بیٹھے اپنی گفلت اور کوتاہی کی وجہ سے میں جائزہ لینے کے لیے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں سترو سو پچھاسی میں یہ شوشہ چلا تھا تین بار بابری مسجد پر حملے ہوئے انیس سو انچاس میں مورتی رکھی گئی انیس سو چھاسی میں انیس سو نواسی میں پوجہ پارٹ کی اجازت دے دی گئی انیس سو بیانوے میں مسجد کو توڑ دیا گیا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں سترو سو پچھاسی میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ یہ مندیر تھا اس کو توڑ کر کے مسجد بنایا گیا اور یہ مسجد مندیر پر ہے یہ مسئلہ سترو سو پچھاسی میں کھڑا ہوا تھا مسلمان سو رہا تھا مسلمان کب جاگتا ہے 1986 میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی کم بنتی ہے 1986 میں قائدہ ہے سونے گھر میں بکری سواسین جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے جو جاکتا ہے وہ پاتا ہے کیسی ترقی کیسا مل ہم سے سن لو اس کا کھیل ہم سے سن لو اس کا کھیل کیسی ترقی کیسا مل ہم سے سن لو اس کا کھیل جس کی لاتھی اس کی بھیس جس کی لاتھی اس کی بھیس فیل ان فیل ان فیل ان فیل فیل ان فیل ان فیل ان فیل بہت دیان دیجئے گا کچھ گئر مسلموں کو آپ یاد رکھئے ان کے واسطے دل سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کی نسلوں کو اسلام کے لئے قبول فرمائے انشاءاللہ دعا کریں گا ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ اس نمونے کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر رہا ہوں ایک نام یاد رکھئے خشونہ سنگھ انہوں نے کہا کہ جس رات مسجد کو توڑا گیا اس رات بہت سارے گئر مسلموں کے گھر جولہاں تک نہیں جلا اس گم میں اللہ کا گھر توڑ دیا گیا ایسے گئر مسلم کو یاد رکھی دوسرا ہے گئر مسلم کملہ پتی ترپاٹی مسجد کے ٹوٹنے سے پہلے انتقال کر رہے ہیں ہار جو گھڑکتے وہ کہتے تھے لوگو یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے مندر بھی اللہ کا گھر ہے مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اسے وقت توڑنا اگر توڑنے کے لئے پھاوڑا چلاوگے تو مسجد پر نہیں میرے سر پر چلے ایسے لوگو کو یاد کیجئے ان کی نسلوں کے واسطے دعا کیجئے اللہ ان کی نسلوں کو اسلام کے لئے قبول فرمائے تیسرا نام یاد رکھئے مرارجی بھائی ڈیسائی مرارجی بھائی ڈیسائی سومنات کے چلستی تھے سومنات مندر چلاتے تھے سومنات کے بغل میں چھوٹی سی مسجد تیویران تھی آزان بھی نہیں ہوتی تھی نماز بھی نہیں ہوتی تھی انہوں نے مسلمان سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ مسلمانوں مجھے ایک موزن دے دو میں پیسہ دوں گا مجھے ایک امام دے دو میں پیسہ دوں گا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح مندر آباد ہے اسی طرح اللہ کا گھر آزان سے اور نماز سے آباد ہو آخری مثال دینے کے لئے جا رہا ہوں آخری مجھا اکشے برہمچاری غیر مسلم ہیں دعاو کیجئے اللہ ان کی نسلوں کو اسلام کے لئے قبول فرمائے یہ کیا کہتے ہیں تم مندر کا جھگڑا کھڑا کر رہے ہو مسجد کا جھگڑا کھڑا کر رہے ہو اور مندر کے ساتھ کس کا نام لگا رہے ہو رام کا نام جوڑ رہے ہو رام کا نام جوڑ رہے ہو پتہ ہے یہ رام کون تھا یہ رام وہ تھا جس نے اپنے بھائی کے لئے چھوٹے بھائی کے لئے راج پاٹ چھوڑ دیا اور بنباس لے لیا اگر تم رام کے نام لے واہ ہو تو کیا اپنے چھوٹے بھائی مسلمان کے لئے مسجد نہیں چھوڑ سکتے تو پھر رام مندر کا جھگڑا کیوں کھڑا کرتے ہو چھوڑ کے اپنے محل تو محلے جنگل جنگل پھرنا اوروں کے سکچین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے یہی رام کے لے کے کرے کھا آ گیا اب وشواس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا عرط نہ جانا تکتے تکتے بوڑے ہو گئے دھرتی اور اکاش جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس بس ایک مثال پر ختم کرنے کے لئے جا رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں مکمل ہاتھ رہیے انشاءاللہ انشاءاللہ بابر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تاریخ ہن بابر بادشاہ نے اپنے بیٹے ہمائن کو نصیحت کیا کہا کہ بیٹا اگر کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو اس ہندوستان میں کامیاب بادشاہ بننا چاہتے ہو تو میری نصیحت کو کان کھول کر کے سنو دوسرے دھرم کا بھی احترام کرنا اگر احترام نہیں کرو گے تو تم سے ظلم ہوگا انصاف نہیں ہوگا پہلی نصیحت کیا اور دوسری نصیحت کیا کہ بیٹے گائے کو زبا مت کرنا گائے کشی مت کرنا یہ ہندوستان ہے یہاں کے ہندو گائے کو ماتا کہتے ہیں گائے کو زبا مت کرنا اگر تم گائے کو زبا کرو گے ان کے دل میں تمہاری جگہ نہیں ہوگی گائے کی زبا چھوڑ دو گے ان کے دل میں تمہاری جگہ ہوگی تیسری نصیحت بابر نے کیا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا مندر کو مت توڑنا مندر توڑنے کی بات تو دور کی ہے مندر کی طرف آنکھ بھی مت اٹھانا اس کی بیعت بھی مت کرنا ورنہ ان سے غیر مسلموں سے تمہارا دوستانہ تعلق نہیں رہی گا آخری نصیحت بابر نے بیٹے کو کیا ہے کہ بیٹا اسلام پھیلانا لیکن اسلام ظلم و ستم کی تلوار سے نہیں لطف و احسان کی تلوار سے پھیلانا کیسی مسجد کیسا مندر یہ تو سیاسی چالے ہیں جسم بھیڑی اوکے ہیں لیکن مو پر بھیڑی کی کھالے ہیں عام کی لکڑی پیچ رہے ہیں بندی جی اب چندن میں بندی جی اب چندن میں چاہے ہو گجرات کے شولے چاہے بمبئی کے فتنے سب کو ہے معلوم کہ نیتا جی ہے شب چن تک کتنے ارہ ہندوستان میں آگ لگی ہے نیتا جی ہے لندن میں نیتا جی ہے لندن میں بہت دیان سے سنیے گا یہ میرا دوسرا نمونہ ہے آدھا بیان میں نکال چکا ہوں تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو وہ بھی نکل جائے گا ہاتھی پاس ہو چکا ہے صرف دم پھزی ہوئی ہے انشاءاللہ ہاتھ رہیے انشاءاللہ آپ نماز سے سجدے سے مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ کی زمانت ہوگی اس گھر کی حفاظت ہوگی اور مسجد آباد ہوگی ہم آباد ہوں گے مسجد ویران ہوگی اللہ ہمیں ویران کر دے گا دھیان سے سنیے گا حدیث کہتی ہے مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہوتی ہے گھر میں نہیں ہوتی کیا مطلب ہوا مسجد کا پڑوسی ہے کان میں مسجد کی آزان آ رہی ہے مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہوتی ہے گھر میں نہیں ہوتی کیا مطلب ہے گھر میں پڑھ لے گا مسجد کا پڑوسی مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا آدھا ہوگی قبول نہیں ہوگی اگر مسجد کا پڑوسی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے گا تب آدھا بھی ہوگی قبول بھی ہوگی دوسرے نمونے کو ذہا دھیان برکھئے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا فجر کی نماز نہیں پڑھتا یہ منافق ہے مسلمان نہیں ہے حدیث کریں عشاء کی نماز جو نہیں پڑتا فجر کی نماز جو نہیں پڑتا یہ منافق ہے مسلمان نہیں ہے تیسری حدیث آ رہی ہے آدمی نماز چھوڑے کافر ہو جاتا ہے اس کا کیا مطلب عدا بھی نہیں کرتا قضا کرنے کی نیت بھی نہیں ہے مسلمان نہیں رہتا دوبارہ اسلام قبول کرنے کے لئے کلمہ پڑھنا پڑھنا چوتھا نمون آپ کے سامنے آ رہا ہے خدا کس سے محبت کرتا جو فرض نماز پڑتا ہے خدا کس سے محبت کرتا جو نفیل نماز پڑتا ہے خدا کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وہ دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں نبی کی پسند پر جینا ہے انشاءاللہ نبی کی پسند پر مرنا آتو دائیے انشاءاللہ جبریل آئے خدا کا پیغام لے کر کے نبی کی خدمت میں خدا کو تین چیزیں پسند ہے بڑی تیجی کے ساتھ مطالعہ گزر رہا ہے اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے میرے مطالعہ کو تعدہ فرمائے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب حوصلہ ہار کر کے جلسہ کو نیلاد ملا دیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے جلسہ جلسہ ہے ایسے وقت میں جب ساری دنیا خراتے لے رہی ہے گل ستاں قبرستان بن چکا ہے میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں نبی کی پسند پر جینا جبریل آئے خدا کا پیغام سنایا کہ خدا کو تین چیزیں پسند ہے بندے کا صبر پسند ہے بندے کا فاقہ پسند ہے بندے کی قربانی پسند ہے جبریل نے کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا گریبوں سے محبت کرنا گریبوں کی مدد کرنا اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھا مبارک ہو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے میری بیٹی آپ کے نکامے ہیں میں آپ پر پیسہ خرچ کرتا ہوں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے اللہ کے رسول نے دعا دی بہت اچھا مبارک ہو وہ بیٹھے حضرت عمر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے پرانا کپڑا پہنتا ہوں خود نیکی کرتا ہوں اور دوسرے کو نیکی کا حکم دیتا ہوں خود برائی نہیں کرتا دوسرے کو برائی چھوڑنے کی ہدایت کرتا ہوں یہ مجھے پسند ہے اللہ کے رسول نے دعا دی بہت اچھا اللہ مبارک فرمائے وہ بیٹھے حضرت عمر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے قرآن کی تلاوت کرنا بھوکے کو کھانا کھلانا ننگے کو کپڑا پہنانا یہ مجھے پسند ہے دعا دی یہ مبارک ہو بیٹھ گئے حضرت علی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے گرمی کا روزہ رکھنا مہمان کی خدمت کرنا اور دشمن سے مقابلہ کرنا یا جان لینا یا جان دینا مسلمان ہر حال میں کامیاب ہے مارا تو گازی مارا تو شہید اللہ کے رسول نے دعا دی بیٹھ گئے اللہ کے رسول نے سب کی پسند سننے کے بعد کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے خوشبو پسند ہے عورت پسند ہے نماز پسند ہے انشاءاللہ جمع جمع نماز پڑھیں گا دلائی انشاءاللہ یہ دیکھیں سنیچر کو سسور آگر کے پڑھے گا مسجد آج تیری سنسان ہے تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے خوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا انشاءاللہ رمضان کے بعد ٹوپی جم میں ہوگی آتو رہی ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں سب دا ہاتھ اٹھا ایک آدمی کا بیل مسجد آگے آگے سارے مکتدی کھڑے ہو گئے یہ کس کا بیل ہے بیل کو باندھ کر کے نہیں رکھتا تو بیل والا سامنے آیا اس نے کہا کہ وہ تو بیل بے وقیق تھا کہ مسجد چلا گیا مجھے آج تک آپ نے مسجد میں دیکھا ہے صبح کا وقت تھا مرگ آزان دے رہا تھا لومڑی آگئی اور مرگے سے کہا کہ آزان تو آپ دے چکے ہیں نیچے آئیے نماز بھی پڑھو مرگا سوچا کہ اللہ سمد یہ لگتا ہے کہ کھگھڑیا کا گدھڑ ہے یہ کہیں اور کا گدھڑ نہیں ہے یہ تو بہت ہوشیار ہے میں جیسے نیچے آؤں گا یہ مجھے چٹ کر جائے تو مرگا بھی ہوشیار تھا اس نے کہا کہ میں تو موزین ہوں امام نہیں ہوں آپ بتائیے کہ آپ امام ہیں یا مقتدی ہیں کہ میں مقتدی ہوں امام کا انتظار کر رہا گدھڑ نے سوچا کہ یہ بھی بڑا ہوشیار ہے میں تو اس کو ہاپ پاگل سمجھتا تھا لیکن پھول پاگل میں ہوں ہاپ پاگلی ہے تھوڑی دیر میں شیر آ گیا مرگا کو معلوم تھا کہ شیر مرگا کو کھاتا نہیں ہے اس نے جم کر کے شیر کی پیٹ پر جگہ لے لی اب گیدھڑ جب بھاگنے لگا تو مرگا نے کہا کہ او مقتدی صاحب او مقتدی صاحب کہاں جا رہے امام تو آگئے اس نے کیا کہا میرا وضوح ٹوٹ گیا بلبلے کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا بلبلے کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا اس چمن کا نگہ با کہاں سو گیا اس چمن کا نگہ با کہاں سو گیا آنکھ کر آنکھ ہو شکر کھول آنکھیں کہاں سو گیا دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا انشاءاللہ اپنی مسجد کو سجدے سے آباد کریں گے جب یہ گھر آباد ہوگا اللہ ہمیں آباد رکھے گا انشاءاللہ ہاتھ اڑھئیے انشاءاللہ بس ایک بات آپ سے کہوں گا اپنی جگہ لے لوں گا یہ میرا آخری پیغام ہے آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں آتوڑھئیے انشاءاللہ مدرسہ کی سرپرستی قبول کیجئے خانقہ کی سرپرستی قبول کیجئے مدرسہ سے دور مت رہیے خانقہ سے دور مت رہیے ورنہ آپ کو اللہ صفحہستی سے مٹا دے گا اندلس کی تاریخ ہندوستان میں واپس کر دے گا مدرسے کے ساتھ رہیے انشاءاللہ وہ ہیرہ بنایا لمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ ایک بادشاہ گزرا ہے اندلستان کا اس کا نام تھا سلطان شمس الدین علتبش اس نے دو سو چوہتر بھیغا میں ایک ہوس بنائیا دو سو چوہتر بھیغا دو سو چوہتر بھیغا میں ایک ہوس بنائیا یہ ہوس کس کے لئے بنا تھا نماز کے وضو کے لئے بنا تھا بادشاہ نے بنایا یہ بادشاہ ہوس بنا رہا ہے اور حوث کیسے بنا آپ کو سن کر کے بڑا تاجب ہوگا بادشاہ پریشان تھا اتنا بڑا حوث کیسے بنا ہے بشارت ہوئی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو کہ میں وضو کے لئے حوث بنانا چاہ رہا ہوں اور وہ جگہ متین نہیں کر پا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا گھوڑے نے تاپ ماری اس سے چشمہ پھوٹا بس آنکھ کھلی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں آئے میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اپنے استاذ کو لے کر کے اس جگہ پر آئے تو دیکھا کہ وہاں چشمہ پھوٹ رہا تھا بادشاہ کرسی پر پیٹھا ہوا ہے نبی کی بشارت ہو رہی ہے یہ بادشاہ اللہ کا ولی ہے حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کس کا نتیجہ تھا قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت کا نتیجہ تھا میں نمونہ آپ کو دینے کے لئے جا رہا ٹیپو سلطان جب زندہ تھے تو مسلمانوں کی حکومت کتنی لمبی چوڑی تھی سترہ فیصد رقبہ میں سترہ فیصد کا مطلب ایک کروڑ چوہت ایک کروڑ سنتاون لاکھ مربع میل پر مسلمان حکومت کرتا تھا ایک کروڑ سنتاون لاکھ مربع میل پر مسلمان حکومت کرتا تھا ٹیپو سلطان زندہ تھے ٹیپو سلطان زندہ ہیں مسلمانوں کی حکومت ایک کروڑ سنتاون لاکھ مربع میل سترہ فیصد رقبے پر مسلمانوں کی حکومت ہے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے مسلمانوں کی حکومت چھوٹی ہونے لگی کہاں ایک کروڑ سنتاون لاکھ ٹیپو سلطان شہید ہوئے پچاس سال بھی نہیں گزرے مسلمانوں کی حکومت پہنٹالیس لاکھ مربع میل پر رہ گئی صرف پانچ فیصد حکومت ٹیپو سلطان اتنے بڑے انسان کیسے بنے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی حاصل تھی اس لیے ٹیپو سلطان شیر خدا بن گئے تیسرا نمونہ دے رہا ہوں اس پیغان کو ختم کر رہا تیسرا نمونہ ایک بادشاہ گزرہ ہے اس کے دل میں خیال آیا میں کس کا بیٹا ہوں بادشاہ گزرہ ہے خیال آیا دین کے بہت سارے شعبے ہیں اصل شعبہ کونے خلائے آلائے میں مسلمان ہوں نبی کی بشارت نہیں ہو رہی ہے راستہ چل رہے تھے سڑک پڑ دیکھا کہ ایک طالب علم قرآن پڑ رہا ہے سڑک کی روشنی میں قرآن پڑ رہا ہے کہا قرآن یہاں پڑ رہے ہو سڑک پر آ کر کے قرآن پڑ رہے ہو مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے کا مسجد میں روشنی نہیں ہے سڑک پر روشنی ہے اس روشنی میں آ کر کے میں قرآن پڑ رہا ہوں کہا کہ بیٹے گم مت کرو کل سے روشنی کا انتظام مسجد میں کر دیا جائے گا تمہیں سڑک پر آکر کے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی رات میں سوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی اے سبکتگی کے لڑکے تم نے میرے وارث کی عزت کی اللہ اس دنیا میں اس دنیا میں تمہیں عزت دے گا سازشتیہ ہمیں لڑا کر راج کریں گے ہر دم جھکا دیا ہم نے انگریزوں کے گرور کا پرچم کہ گرور کا پرچم ملا ہمیں آزادی کا انعام درسوں سے مت جوڑا تنکواد کا نام درسوں سے کوئی الزام درسوں سے انشاءاللہ مدرسے کی تعلیم پر مدرسے کے علماء پر اتراز نہیں کریں گے مدرسے کو تابند دیں گے مدرسے میں بچے کو تعلیم دلیں گے مدرسے کے علماء کی تازیم کریں گے ایک کسان عالم کے پاس آیا مناظرہ کرنے کے لئے آپ بہت بڑے عالم ہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دیجئے اگر سوال کا جواب دیا تو چھیک نہیں دیا تو دس روپے لگے لگے آپ عالم ہیں سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں آپ کو دس روپے لگے لگے اور اگر مجھ سے آپ نے سوال کیا اور میں جواب نہیں دے پایا تو میں پانچ روپے دوں گا آپ عالم ہیں آپ کو دس روپے لگیں گے میں جاہل ہوں مجھے پانچ روپے لے تو عالم نے کہا کہ سوال کرو اس نے کہا وہ کون سی چڑیا ہے جس کے سر پہ پیر ہے اب عالم کا سر چکرہ کرا کون چڑیا ہوگی کہاں کی چڑیا ہوگی آدھا گھنٹہ تک سوستے رہے جواب نہیں ملا ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ لیا کہ بھائی مجھے نہیں ہے بتا ہے آپ بتائیں کہ جب آپ کو پتا نہیں دس روپے لائیں دس روپے لے لیا اب عالم نے کہا کہ تم بتاؤ وہ کون سی چڑیا کا مجھے بھی معلوم ہے لیجے پانچ روپے لیا میوات کا علاقہ تاریکیوں کا دیرہ علیہ السنی لہر آیا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی ترپ کو دیکھو فکروں کا رب کو دیکھو سارے جہان کا غم علمائے دیوں بند پانی پت کے وہ جزیریں وہ مالٹا کی راتیں شیروں کے حوصلے کی صدقوں و عفا کی باتیں محمود و مدنی پیارے پیستے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نخم علمائے دیوں بند میں آپ سے صرف وعدہ لینا چاہ رہا ہوں میرا پیغام ختم ہو چکا ہے وعدہ لینے میں صرف دو منٹ لگیں گے آپ لوگ تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے آپ صرف پانچ کام کیجئے آپ کے ساتھ خدا ہے جس کے ساتھ ہوگا مولا کیا بگاڑے گا نواب سے راجو دولا حکومت آئے گی اور جائے گی اس کا کام آنے اور جانے کا ہے یہ سلام کل بھی تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا صرف آپ پانچ کام کیجئے انشاءاللہ حد رہیے صرف پانچ کام دین پر کھڑے ہو جائیے کیسے جیسے بھوکا کھانے پر کھڑا ہوتا ہے جیسے بیمار دوائی پر کھڑا ہوتا ہے ایسے دین پر کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ انشاءاللہ پہلا کام دوسرا کام پشمن کی دولت گاڑی بنگلا کو دیکھ کر کہ مایوس مت ہوئیے یہ جہنم کے قیدی ہے مرنے کی دیر ہے جہنم انتظار کر رہا ہے مایوس نہیں ہونا تیسرا کام حرام سے بچیے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی حرام سے ایسے بچیے جیسے آدمی زہر سے بستا ہے زہر جرن لیتا ہے حرام ایمان لیتا ہے چوتھا کام آدمی کو آدمی دیکھ کر کے بنتا ہے بگڑتا ہے تین آدمی کے پاس بیٹھئے آپ کو نفع ہوگا پانچ آدمی کے پاس مد بیٹھی آپ کو نقصان ہوگا عالم کے پاس بیٹھئے بڑھے آدمی کے پاس بیٹھئے ڈاکٹر کے پاس بیٹھئے آپ کو نفع ہوگا پانچ آدمی کے پاس مد بیٹھئے جھوتے کے پاس مد بیٹھئے نافرمان کے پاس مد بیٹھئے بے وقوف کے پاس مد بیٹھئے رشتہ توڑنے والے کے پاس مد بیٹھئے بخیل کنجر مکھی چوز کے پاس مد بیٹھئے میں آخری بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں دین کا مسئلہ بڑا نازک ہے سب سے مت پوچھئے جو ماہر عالم ہے اس سے پوچھئے ماہر عالم سے پوچھیں گے آپ کو صحیح مسئلہ بتائے گا اگر آپ نے سب سے مسئلہ پوچھ لیا اگر اس نے گلت بتا دیا وہ خود گمراہ ہوگا آپ کو بھی گمراہ کر دے گا پانچ کام پر کھڑے ہو جائیے حکومت کا کام آنا ہے جانا ہے ہمارے ساتھ مولا ہوگا جب مولا ہوگا تو نواب سے راجع دولہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگوڑ سکے پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال منتشر اجزا سب ان کے ہو گئے پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال منتشر اجزا سب ان کے ہو گئے موتسم کب ہے یہ حبل اللہ سے موتسم کب ہے یہ حبل اللہ سے دیکھ لو جھاڑ سے تن کے ہو گئے تیرے سینے میں دم حدل لہی ہے تیرہ دمگر بھی یہ محفل نہیں ہے گزر جاکل سے آگے کے نور چھراغ راہ مرجل نہیں ہے ٹھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نمانی بات وائز کی تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی واخر دعوانا الحمدللہ